بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم ٹو بچینل کوکنگ ویڈٹی کے جی آپ کے لئے بہت از بردست اور اسی ریسپی لے کر آئی ہوں ہم آج بنائیں گے پائنپل کیک اور اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے لیا ہے چار انڈے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے لیا ہے ون کپ میدہ بلکل لیول ہے بھرا ہوا نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم لیں گے ہاف کپ چینی جو نارمل چینی ہوتی ہے گھر میں ہم جوز کرتے ہیں ہوئی اور بینیلا ایسنس ہاف ٹی سپونٹ اور اس کے ساتھ ہی ہم کچھ جو ہیں یہ پیچز لیں گے پائنپل کے آپ چاہیں تو فریش پائنپل بھی جوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جوسر کے جگ میں چینی آئٹ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم لیں گے ایک وائٹ جو انڈے کا سفید حصہ ہے وہ ہم پہلے لیں گے اور یہ دیکھیں اور اس کے جو یہ زردی ہے اس کو الگ کر لیں گے اور یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم یہ آئٹ کر دیں گے اور اس کو جو ہے فی الحال ہم رکھ دیں گے زردی کو لیکن ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے اس کو بھی اس کے اندر آئٹ کریں گے اور یہ دیکھیں یہ لاسٹ والا بھی اس کے اندر چلا گیا چار انڈے پورے ہو گئے تو اب ہم جو ہے جاکو مشین کو چلا لیں گے اوپر رکھیں مشین کے اور تقریباً مجھے بیس سے بائیس منٹ لگے ہیں تین بج کر چار منٹ ہو رہے ہیں تو چار منٹ ہو چکے ہیں اس کو بیٹ کرتے کر دیں تو آپ ہم اس کے اندر جو ہے انڈے کی زرتی اور انیلا ایسنس یہ ایڈ کر دیں گے انیلا ایسنس ہافٹی ایٹی سپون کے قریب ہم ایڈ کر رہے ہیں اور یہاں پر بیٹ کرتے ہوئے انیس منٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر ہو چکے ہیں چوبیس منٹ اور اب ہو گئے ہیں تین بج کر چھویس منٹ تو اب ہم اس کو جو ہے بیٹر کو اتار لیں گے اور ایک بول کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم اب وکس سے جو ہے ہنڈ وکسر سے مکس کریں گے یہ دیکھیں اور تقریباً اٹھالیس منٹ ہو چکے ہیں اب تو ہم اس کو اچھے سے بیٹ کریں یہ دیکھیں بلکل کریمی شکل میں آ گیا ہے ہم نے مزید اس کو بیٹ کیا ہے تھوڑا سا اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر میدہ ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اور یہ دیکھیں انڈا جو ہے بلکل ڈبل سائز میں ہو گیا ہے اور تھوڑے سا ہاتھ سے محنت زیادہ ہے اگر آپ کے پاس ایڈکٹر بیٹ رہا ہے تو اس سے بہت آسانی ہوگی یہ دیکھیں ہمارا بیٹر جو ہے اس طرح سے ہو جانا چاہیے اور یہاں پر ہم نے ایک پتیلی لیا ہے اس کو گریز کر کے اس کے اندر بیٹر پیپر لگا دیا ہے اور جو سارا بیٹر ہیں ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں بہت ہی احتیاط کرنی ہے اپنے اس چیز کی اور اگر آپ کے پاس بیٹر پیپر نہیں ہے تو آپ ایسے ہی آئل لگا کر اس کو رکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ہم نے پتیلی کو پری ہٹ کر لیا تھا 10 منٹ کے لیے اور اس میں ہم ایڈ رکھ دیں گے یہ بیٹر تقریبا 35 سے 40 منٹ لگیں گے بیک ہونے کے لیے تو اس کو ڈھک کر کے ہم دوبارہ رکھ دیں گے اور یہاں پر ہم نے لی ہے ویپن کریم 200 ایمل ہے بلکل فریش اور چل کریم ہے یہ یہ دیکھیں ہم اس کو بیٹ کریں گے دو منٹ کے لیے ویپ کر لیں گے اور اس کو ویپ کرنے کے بعد ہم نے اس کو براف کے پیسز کے اوپر رکھ دیا ہے اور یہاں پر میں نے پینیپل کا ٹن تھوڑا سا کھول لیا ہے اور اس کا جو سیرم ہے وہ نکال لیں گے اور یہ دیکھیں بلکل الگ ہو گیا ہے تو ہم نے اس کو الگ کر لیا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں چالیس منٹ ہو چکے ہیں تقریباً تو یہ دیکھیں ہم ٹوٹ پک سے اس کو چیک کر لیتے ہیں ہمارا کے ایک جو ہے بند کر تیار ہے ماشاءاللہ سے تو ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے ہم کسی ایسی چیز پر رکھیں گے ٹھنڈا ہونے کے لیے تاکہ اس کو چاروں طرف سے ہوا لگے یہ دیکھیں اور بہت ہی مزیدار بہت ہی سپن چیزیں یہ دیکھیں ہمارا بند کر تیار ہو چکا ہے تو ہم نے ان کو تیس پیس سپن کر دیا ہے تاکہ ٹھنڈا ہونے میں آسانی ہو تو ہمارے تقریباً بیچ سے پچیس منٹ لگے ہیں اس کو ٹھنڈا کرنے میں اور ہم نے اس کے اوپر پائنپل کا جو سرب نکالا تھا وہ ہم نے لگا دیا بلکل صحیح سے لگانا ہے خوشک نہیں چھوڑنا کے کو اور اس کے بعد ہم کریم لگا دیں گے کریم کے اوپر ہم ڈبل جو سلائس ہے وہ رکھ دیں گے اور اس کے اوپر بھی سیم پروسس کریں گے پہلے ہم سرم لگائیں گے پھر اس کے اوپر کریم لگا کر یہ دیکھیں پائنپل کے کچھ پیسز لگا رہے ہیں اس پیس پر اور پھر سے ہم نے تھوڑی سی کریم لگا کر اس کو اوپر سے تیسرا پیس بھی رکھ لیا اب ہم اس کو تھوڑے تھوڑا ٹوٹپک سے جو ہے ہول کر کے اس کے اوپر سیرم لگائیں گے اب ہم جو ہے کمپلیٹلی لاسٹ یہ فینل ہے تو اس کے اوپر ہم پائنپل لگا لیں گے ہمارا کیک جو ہے بن کر تیار ہے ماشاءاللہ سے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسے پی اچھی لگی ہوگی تو اگر اچھی لگیا تو پلیز اب میرے چینل کو لائک اور شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے موسیقی